اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس پچ رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا بے اسبان خالد حمید جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائف پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارے یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو چاری رہے گا تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے افغانستان میں طالبان باغیوں نے شمال مغربی سرحدی صوبے تاخہار میں حملہ کر کے قریباً سولہ حکومتی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے جبکہ بہت سے سیکیورٹی اہلکار لا پتا ہیں اور پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے تصدیق کر دی ہے کہ پاکستان کو فائنانشل ایکٹ ٹاسک فورس کی گری لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور ان کے ہم منصف ولادی میر پوٹین کے درمیان پہلی باقاعدہ سربراہ ملاقات سولہ جولائی کو ہیل سنکی میں منقبت ہو کی اور امریکہ کے ایوان نمائنگان نے ملک میں امیگریشن کے قوانین میں اصلاحات سے متعلق ایک اہم مصابدہ قانون بھاری اکثریت سے مسترد کر دیا ہے اور یورپی یونین کے لیڈروں کا دو روزہ سربراہ اجلاس جمعیرات کے روز شروع ہوا جس میں مائیگریشن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اصلاحات پر غور کیا چاہے گا شیمالی تھائی لینڈ میں ان بہرہ نوجوان کھلاڑیوں اور ان کے کوچ کی تلاش میں امریکی فوج کا ایک دستہ بھی شامل ہو گیا ہے جو پچھلے پانچ روز سے ایک غار میں لاپتہ ہیں جو شدید بارشوں کے باعث سیلاب میں ٹوپ گیا تھا اور امریکی سپریم کورٹ کے جج اینتھونی کینیڈی نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ ماہ کے اقتدام پر اپنے عوضے سے ریٹائر ہو جائیں گے یہ تھی انشاء سرکیاں تفصیل چند لمحے بعد اور اب خبروں کی تفصیل افغانستان میں طالبان باغیوں نے شمال مغربی سرحدی صوبہ تاخہار میں حملہ کر کے قریباً سولہ حکومتی فوجیوں کو حلا کر دیا ہیں جبکہ بہت سے سیکیروڈی اہلکار لاپتہ ہیں یہ حملہ صبح صویرے چاہے آپ زلے کی پولیس چوکی پر کیا گیا جو تاجکستان کے نزدیک ہیں صبحی حکومت کے ترجمان سنت اللہ تیمور نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ باقیوں نے یتیم تاپا چوکی کو افغان فورسز کے ساتھ مختصر لڑائی کے بعد رون ڈالا انہوں نے تصدیق کی کہ لاپتہ پولیس اہلکاروں کا جمعیرات کے روز اپنے ہٹکوارٹر سے رابطہ ہوا ہے طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے تصدیق کی ہے کہ جنگجووں نے یہ حملہ کیا ہے اور پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے تصدیق کر دی ہے کہ پاکستان کو فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی گری لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے پاکستان کے نگرہ وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی کوششوں کے باوجود دہشتگردی کے لیے مالی وسائل کے ترسیل پر نظر رکھنے والی عالمی تنظیم فائنانشل ٹاسک فورس نے پاکستان کو گری لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے جلاس میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے پاکستان کو گری لسٹ میں شامل کرنے کے حق میں بورٹ دیا جبکہ پاکستان کے حلیف ممالک تصور کیے جانے والے ترکی، چین اور سعودی عرب نے بھی اس کی حمایت کی امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم اور ان کے روسی ہم منصب ولادی میر پوٹین کے درمیان پہلی باقاعدہ سربراہ ملاقات سولہ جولائی کو ہیلسنکی میں منعقد ہو رہی ہے اس سربراہ کانفرنس کی تصدیق دونوں جانب سے ایک ساتھ جاریف ہونے والے بیانوں میں کی گئی ہے اس سے ایک روز پہلے امریکی قومی سلامتی کی مشیر جان بولٹن نے موسکو میں صدر پوٹین سمیت روسی عدداروں سے ملاقات کی اور اس سربراہ ملاقات کے لیے زمین ہموار کی اس موقع پر جان بولٹن کا کہنا تھا جان بولٹن کہہ رہے ہیں میرے خیال میں امریکہ میں سیاسی تنقید کے شور کے باوجود صدر ٹرم کا مکمل یقین ہے کہ ان کے اور صدر پوٹین کے درمیان براہ حراس پاتشیت امریکہ کے مفاد میں ہے روس کے مفاد میں ہے اور دنیا کے امن و سلامتی کے مفاد میں ہے جان بولٹن نے کہا کہ انہوں نے امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کے مسئلے پر صدر پوٹین سے بات کی اور انہیں توقع ہے کہ یہ امر سربراہ اجلاس میں زیر بحث آ جائے گا امریکہ کے ایوان نمائنگان نے ملک میں امیگریشن کے قوانین میں اصلاحات سے متعلق ایک اہم مساودہ قانون بھاری اکثریت سے مسترد کر دیا ہے بدکی شام بل پر ہونے والی ووٹن کے دوران بل کے حق میں صرف ایک سو اکیس جبکہ مخالفت میں تین سو ایک ووٹ آئے بل کی منظوری سے کچھ گھنٹے قبل صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے مجوزہ قانون کی حمایت کرتے ہوئے ایوان کے ارکان سے اسے منظور کرنے کا مطالبہ کیا تھا لیکن خود صدر کی اپنی جماعت ریپبلیکن کے بہت سے ارکان نے صدر کی اپیل پر کان نہیں دھرے اور ایوان کے ڈیموکریٹ ارکان کے ساتھ بل کی مخالفت میں ووٹ دیا ریپبلیکن جماعت کے بیشتر قائدین بل کی حمایت کر رہے تھے لیکن ایوان کے قدامت پسند ریپبلیکن ارکان کا ایک گروپ مجوزہ قانون کا مخالف تھا اور اس کا موقف تھا کہ بل کی منظوری کے نتیجے میں ان ہزاروں نوجوان تاریکین وطن کو امریکہ کی شہریت ملنے کی راہ ہمبار ہو جائے گی جو بچپن میں اپنے والدین کے ہمراہ غیر قانونی طور پر امریکہ آئے تھے بل کی مخالفت کرنے والے ریپبلیکن ارکان کا موقف تھا کہ مسعودے قانون میں ان افراد کو شہریت دینے سے متعلق شقیں قانون توڑنے والوں کو عام معافی دینے کے مترادف ہیں ڈریمرز کے نام سے معروف ان نوجوان تاریکین وطن کے مستقبل کا تعیون ڈیموکریٹ اور ریپبلیکن قانون سازوں کے درمیان امیگریشن اصلاحات پر جاری اختلافات میں سر فیرست معاملہ ہے اور ادھر یورپی یونین کے لیڈروں کا دو روزہ سربراہ اجلاس جمعیرات کے روز شروع ہوا جس میں مائیگریشن کے مسئلے کو حل کرنے کیلئے اصلاحات پر غور کیا جائے گا سن 2015 کے بہران کے بعد سے تاریکین وطن کی اس بریعظم میں آمد بڑی حد تک گر گئی تھی لیکن اس کے باعث 28 رکنی بلوک میں شدید تقسیم پیدا ہو گئی تھی کچھ ملک تاریکین نے کے لیے دروازے کھلے رکھنے کی پالیسی پر عمل پیراہیں جبکہ دوسروں نے سرحت پار کر کے اور پہنچنے والوں سے بچنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں اور شمالی تھائی لینڈ میں ان بارہ نوجوان کھلڑیوں اور ان کے کوچ کی تلاش میں امریکی فوج کا ایک دستہ بھی شامل ہو گیا ہے جو پچھلے پانچ روز سے ایک غار میں لاپتہ ہیں جو شدید پارشوں کے باعث سیلاب میں ڈوب گیا تھا امریکی فوجی تلاش ٹیم کے ترجمان نے بتایا کہ یہ ٹیم جو جمعیرات کے روز پہنچی ہے تھائی عودیداروں کو چوبیس گھنٹے مدد فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے لاپتہ لڑکے اور ان کے کوچ چانگ رائی صوبے کے تھام لوانگ نانگ نام غار میں ہفتے کے روز سے غائب ہیں امریکی سپریم کورٹ کے جج انتھونی کینیڈی نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ ماہ کے اختتام پر اپنے احدث سے ریٹائر ہو جائیں گے جج کینیڈی نے بت کو جاری کی جانے والے ایک بیان میں کہا ہے کہ وفاقی عدلیہ میں تینتالیس سال تک خدمات انجام دینا ان کے لیے ایک بڑا عزاز اور قوم کی خدمت کرنے کا ایک موقع تھا جس پر انہیں فخر ہیں جج کینیڈی کی عمر اکیاسی سال ہے اور وہ گزرشتہ تیس سال سے سپریم کورٹ کے جج تھے گزرشتہ سال سے قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ وہ خرابی صحت کی وجہ سے جلد ریٹائر ہو جائیں گے انہوں نے اپنے ریٹائرمنٹ کا اعلان بت کو عدالتی سال کے آخری روز کیا جسٹس کینیڈی کی ریٹائرمنٹ کے بعد امریکہ کی نور اکنی سپریم کورٹ میں آزاد خیال اور قدامت پسند ججوں کی تعداد برابر ہو جائے گی اور ان کی ریٹائرمنٹ سے صدر ڈانلڈ ٹرم کو ایک اہم موقع مل جائے گا کہ وہ اپنی مدت صدارت میں اپنی مرضی کا دوسرا جج مقرر کر سکیں سپریم کورٹ میں منتخف ہونے والے نوے جج کو فیصلہ کن ووٹ کی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے اور امریکی وزر دفاع جم میٹس نے جمعیرات کے روز جنوبی کوریا کو یقین دلایا ہے کہ امریکہ ان کے ملک سیکیورٹی کے وعدے کا پابند ہے میٹس نے یہ بیان جنوبی کوریا کے وزر دفاع سانگ یونگ مو سے سول میں ملاقات کے دوران دیا جبکہ شمالی کوریا کو غیر جوہری بنانے کے حدف پر دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات چاری ہیں اس سے پہلے اس مہینے کے شروع میں صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے جنوبی کوریا کے ساتھ فوجی مشق موطل کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد انہوں نے شمالی کوریا کی لیڈر کیم جونگ ان سے ملاقات کی تھی ٹرمپ کے اس اختام سے خطے کے امریکی اتحادیوں میں سیکیورٹی سے متعلق خدشات پیدا ہو گئے تھے لیکن جم میٹس نے جمعیرات کے روز کہا کہ مشقوں کو روکنے سے کوریائی جزیرہ نما میں امن کے بہتر مواقع پیدا ہوں گے یہ تھی وہ خبریں جو ہم نے فیس بک لائف پر آپ کے لئے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے فیس بک لائف سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ